ڈسکور اردو نولج کے معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم انجلز یعنی فرشتوں پر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی ویڈیوز پیش کریں گے جن میں کیمرو نے حقیقت میں فرشتوں کی تصاویر کو قید کیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آج یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یروشلم کی ہے جہاں پر وقت حاضر میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے رات کے وقت ایک شخص شہر کے نظارے کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک روشنی کا گولہ نیچے آیا اور اس شخص کو مندر کے گمبت پر ایک تیز روشنی دکھائی دی اور وہ تیز روشنی ایسے ہل رہی تھی جیسے کسی انسان نماز چیز کے ساتھ پر لگا دیئے گئے ہو لیکن پھر تھوڑی دیر بعد یہ چیز انتہائی تیزی سے اوپر آسمان کو اٹھی اور گائب ہو گئے یہ نظارہ وہاں پر موجود سینکڑوں لوگوں نے دیکھا دوستو اس ویڈیو کو آزربائی جان میں کسی شہر کی ایک مسجد میں ریکارڈ کیا گیا تھا ریکارڈنگ کرنے والے شخص نے جب کیمرہ نیچے کی طرف نمازیوں پر گمائیا تو اس میں ایک سفید رنگ کی کوئی چیز ریکارڈ ہو گئے جو اس پوزیشن میں بیٹھی تھی جیسے ہم مسلمان سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ بچے اس کے پاس باگتے ہوئے گئے تو یہ اچانک اڑ کر گائب ہو گئے سامائین محترم یہ ویڈیو جپان میں ریکارڈ کی گئی تھی جب ڈرون کیمرے کی مدد سے سنامی اور اس سے آئی تباہی کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی تب کوئی سفید رنگ کی چیز آسمان میں اڑتے ہوئے دکھائی دی جو انتہائی تیزی کے ساتھ فضاء میں سفر کر رہی تھی اور گول گول گھومے جا رہی تھی پھر یہ بھی گائب ہو گئی اور اس کا راز بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گیا دوستو یہ ویڈیو چائنہ میں ریکارڈ کی گئی تھی جس میں ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ہونے والی تھی کہ اچانک ایک شخص آیا اور آنکھ جپکنے سے پہلے اس موٹر سائیکل والے شخص کو سڑک کے کنارے لے گئے جس کے بعد وہ ٹرک ڈرائیور باہر نکل کر دیکھتا ہے اور پریشان حالت میں ہوتا ہے پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بچانے والا شخص جس نے اپنا چہرہ ڈام کر رکھا ہوتا ہے وہ باگ جاتا ہے کچھ لوگ اسے ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں جو آپ نے ہولی ووڈ کی موویز میں دیکھی ہوگی لیکن یہ بھی ایک راز ہی رہا کہ آخر وہ کون تھا اور اتنی تیزی سے وہاں پر کیسے لے گیا دوستو یہ ویڈیو انڈونیشیا میں واقعہ جگارتھا کے ایک شوپنگ مال کی ہے جس میں آسمان سے ایک سفید روشنی بہت تیزی سے زمین پر آتی ہے اور جب کچھ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور باگ کر دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے تو وہ انتہائی تیزی کے ساتھ واپس اوپر چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ اسے گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جیسے اس کے جسم کے ساتھ پر لگے ہوں اور وہ اسے لہرا کر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر گئے ہو دوستو یہ ویڈیو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے کیپیٹل دہلی کی ہے جس میں دو لوگ تصاویر بنوا رہے ہوتے ہیں تب وہاں موجود لوگوں کو آسمان میں کچھ اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور لوگ ڈر کے مارے چیکنے چلانے لگتے ہیں اور پھر وہ کچھ ہی لمحوں میں گائد ہو جاتا ہے آخر یہ کیا تھا اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی لیکن وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سچ میں ہوا تھا دوستو یہ ویڈیو بھرازیل میں ایک دوستو یہ ریکارڈنگ ایک ٹی وی کی سٹریمنگ کے لیے ریکارڈ کی جانے والی ویڈیو کی ہے جس میں ایک ریپورٹر بول رہی ہوتی ہے تب اچانک اس کے پیچھے سفید رنگ کی روشنی چمکتی ہے جسے کیمرامین ریکارڈ کر لیتا ہے اور ریپورٹر کو بتاتا ہے پھر وہ روشنی گائب ہو جاتی ہے اور اوپر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے یہ کیا تھا یہ بھی ایک راز ہی رہا دوستو یہ ویڈیو یقیناً بہت سے لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی دوہزار دس میں مکہ میں کھانا کعبہ کے اوپر ایک سفید رنگ کی روشنی والی کوئی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے جسے لکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کہیں ان ویڈیوز کو ایڈٹ تو نہیں کیا گیا کہ کیا فرشتے ہوتے ہیں تو ہاں ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان نہ لے آئیں اور ہمیں تو قرآن اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں تو دوستو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نکے بار